ہم نے صرف چھوٹے فلمیں دیکھ رہے تھے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بازیگر ایک مووی لگتی تھی شاہر خان کی تو اس میں تھا کہ جو ہار کے بھی جیت جائے وہ بازیگر ہوتا ہے سو آج کا قوم بازیگر ہے جو ہارے ہیں وہ بازیگر ہیں یا جیتے ہیں وہ بازیگر ہیں اصل بات ہے نا اس کو ساری سیچویشن کو اگر میں دیکھو نا تو ایک پوزیٹیویٹی جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر بڑی اویرنیس آگئی ہے اور جب عوام کے اندر اویرنیس آ جائے تو قوموں کی سب سے بڑی جیت اسی میں ہوتی ہے اس کے بھی کچھ گریڈز ہوتے ہیں اب پہلی سٹیج کے اوپر اس کے بہت بڑی اویرنیس ہے کہ عوام کو پتا ہے اپنے رائٹس کا اس کو ووٹ دینا ہے اس طرح نکلنا کافی عدد تک وہ ٹرین ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت لیکن سٹیپ ٹو جو ہے اس میں اب انہوں نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے یعنی کسی نے کہا تھا کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں فقط ساکھی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا میں آپ کو آج بتاؤں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے یا کسی کی بھی حکومت آ جائے بہت بڑا امپیکٹ نہیں لاسکے گی کی وجہ کیا ہے ہم نے ٹیکس تو دینا نہیں ہم نے اپنے آپ کو تو درست کرنا نہیں سو اس لیے قوم کو اپنے آپ کو درست کرنے کی بشمول میرے بڑی سخت ضرورت ہم یہ چاہتے ہیں باقی سارے ٹھیک ہو جائیں تو ہم جو ہیں اسی طرح معابلات کریں ہر بندہ اپنے اندر چھوٹی سی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک زیکلی ٹھیک ہے جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو وی ایٹ والا ہے نا وہ کرولا والے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جس کا قبضہ ہو جاتا ہے نا وہ کہتا ہے اب میں اسٹیبلشمنٹ ہوں میرے سے لینا بدلا تو لیلو نکالو ٹھیک ہے جس کا بس چلتا ہے مارا بندہ دیکھ کے نا دل چاہتا ہے کہ میں اب اس کو کھا جاؤں کس طریقے سے وہ رویہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا تو اپنے رویوں میں انصاف لانا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسے حکمرانوں کو اجازت دیتے ہیں ورنہ ایسے حکمران تو پھر پابندے سلاسل ہی رہیں گے کہ جب تک ہم اپنے رویہ درست نہ کریں یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے جیسی قوم ہوتی ہے نا میں ویسے حکمران مسلط کر دیتا ہوں آپ سوچیں نا ہماری ریفلیکشن جو ہے سو امید ہے اللہ کے گھر سے آستہ آستہ ہم درست ہوں گے ہم ڈیفرنٹ اداروں میں لفوج کوئی آسمان سے نہیں آئی یا آسٹریلیا سے آئی ہے ہماری ٹھیک ہے وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا دل کرے گا تو وہ آپ کام نہیں کرے گی تو سچی مچی کی اسٹیبلشمنٹ ہے مطلب میں نے بوٹے کو زمین دی تھی تین اکڑ کہ کچھ عرصہ تم نے اس پر بوٹے خیال رکھنا ہے زمین کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈنگر لائیا وہاں میں کہا لائیا اس نے اپنے جانور بھی وہاں پہ رکھ لی ہے تین سال کے بعد میں نے زمین بیچی میں نے کہا وہ قبضہ دے دی میں نے زمین جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ منہ پتا چلے ہے سر تسی دیتی ہے میں بیہ کے گال کرانا پڑھنا میں کہا کیا مطلب آ گیا کہتا تسی تو ویچ دیتی ہے زمین اور میں جانا تھا جنہیں لئی ہو جانے تسی ویچو سائٹ تھے ہو جو میرا قبضہ جو زمین بوٹا اسٹیبلشمنٹ بن گیا پھر مجھے بننا پڑا اور میں نے اس کو نکالا وہاں سے تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے روئیوں پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کا اپنے اوپر کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کیونکہ ریفلیکشن ہماری حکومت کی ہم میں سے نکلے گی تو اس لیے چھوٹے چھوٹے انصاف کرنے شروع کریں لوگوں کے ساتھ اپنے دائیں بائیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی اچھا وقت لے کریں انشاءاللہ ضرور صاحب سر جب یہ پریس کانفرنسز کا ایک ویو چلی شروع ہوا سنسلہ سارا تو اس میں خاص طور پر پنجاب میں تو خیر بہت زیادہ اس حوالے سے نظر آئے آپ بھی اس میں تھے جو پریس کانفرنسز کر کے آپ نے آپ کو پہتر کر لیا یا کہ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اتنا پریشرائیز تھی گیم کہ جو اب لوگ بچ گئے ہیں یا جو ایک ٹی اے سامنے آئی ہے اس میں اور اب میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ وہ شاید جلد بازی میں فیصلت تھا یا بس ہوگی تھی اس نہیں کر سکتا پا رہے تھے آپ یہ بہت ساری باتیں نا کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکے گا ٹھیک ہے سیچویشن ہو سکتا ہے دس سال کے بعد ریویل ہوں کچھ ہو ایسا ہو definitely میرا اپنا تو کچھ نہیں یہاں پہ میرے کوئی فیکٹوری نہیں بند ہونی تھی میرا کوئی کچھ نہیں ہونا تھا ہمارا کیا ببلک کا پروجیکٹ ہے کہ غریب لوگوں کو اس میں علاج کی سہولت مل رہی ہے hospital تھا medical college cancer hospital یہ چیزیں مشکلات میں ہم دیکھ رہے تھے بہت پھر اپنے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے کھل کے politics کرنی ہے تو پھر آپ کے بچے ملک سے باہر ہی ہونے چاہیے یہ بہت سچ ہے اچھا آپ تھے علی جادی صاحب ہو گئے یا فواد چودری ہو گئے انہوں نے ایک ٹائم کے لیے کنارہ کشی کر لی کہ ہم سیاست نہیں کریں پر یہ سکھٹک صاحب کو تھوڑی لیٹ سمجھ جائے کہ عمران خان کی بغیر یہاں politics نہیں چلنے والی وہاں بھی ماننے والی لیکن وہ اپنی politics کر رہے تھے میرا خیال ہے ان کو politics پیاری ہوگی ہمیں ایک نظریہ پیار ہے بس میں اتنا کہوں گا کہ میں نے politics میں درواز شاید آتا ہی نہ اگر خان صاحب نہ ہوتے صحیح تو میرے خیال کے مطابق جائے جی کہ وہ بس جس قدر ممکن ہو حق اور سچ کا ساتھ دیں اور ورنہ تو آپ وڑ تو ڈالی سکتے ہیں یا خاموشی سے کہہ سکتے ہیں کسی کو یا جو بھی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میرے دل میں کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی کیم سلسلیم نے بھی حکمت کا بڑا مشورہ دیا ہے ضروری نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ جب شدید تیز آندھی چلے اور آپ آندھی کے سامنے کھڑے ہو نا تو آپ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے تو آپ بیٹھ جائیں کچھ وقت کے لیے ایسے مواقع آپ سلم کی زندگی میں بھی آئے جب ہجرت کرنی پڑی ٹھیک ہے وہ خدا نخواستہ ماذا اللہ بزدل نہیں تھے وہ حکمت تھی اور ہمارے لئے پیغام تھا کہ جب ایسا ٹائم آئے کنارہ کش ہو جاؤ تو یہ بات بڑی سمجھ نہیں کیا ہے جو کئی بیوکوف لوگ جو ہے نا ہمارے وہ کہتے ہیں جی فلانا برار بھائی دیکھنا وہ ڈٹ کے چھپا ہوا ہے تو ایک بندے نے لطیفہ بھی سنا دیا اب وہ ہو سکتا ہے یہ وائرل ہی ہو جائے وہ بندہ ایک ڈٹ کے چھپنے جا رہا تھا نا بھاگا بھاگا تو چوک میں اس کو لوگوں نے روکا اس نے کہا کدھر کہنے تھا چھٹتے ہو میں بڑی مشکل عزت بچا کے پچھا پچھلے چوک چھپا انہوں بڑے چھتر پہ رہے ٹھیک ہے اور توڑی پا بھی انہوں تو فرک نالی لائے گئے بھاگا اپنی عزت بچا کے بھاگ رہے تو یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جب آپ کو حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ سوچا کریں کہ ادھر اللہ کے نبی ہوتے تو کیا کرتے ٹھیک ہے کیونکہ میانہ روی کا درس بھی آ گیا ہے ہر طرح کی ایکسٹریم سے بچ کے سو اس لیے جن لوگوں نے وہ دیئے عرفتاریاں دیئے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں یقیناً ان کے حالات اجازت دیتے ہوں لیکن جیسے میں نے کہا کہ بچے ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے تو پاکستان کے ادھر پولیٹکس کرتے ہیں سوچنا چاہیے اور بڑی پولیٹکس وہی کر سکے ہیں جن کو کوئی فیملی گانی قائد عظم محمد جہاں کوئی فیملی گانی خان سب کے اپنی فیملی باہر اس طرح یہ کیونکہ فتنہ ہے تو ہے نہ اولاد بے شک بے شک ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہے تو یہ تھوڑا سا یہ چیزیں بہر اللہ تعالی خیر کا وقت لے کر آئے گا انشاءاللہ اچھا جب آپ نے پریس پرنفنس کی تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ نظر بھی آ رہا تھا اور ہم سب لوگ بھی ایک ٹائم پر ڈسپوائنمنٹ ہو رہے تھے لوگ وہ اگلے لندن میں پڑا چلا کہ آپ لندن میں ہیں کانسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو مشہور ہو گیا جی باز صاحب نے گانا بھی کہا دیا ہے میری جند میری یہ وہ تو کسی اور نے گایا بازا آپ کو پر آہ جی وہ تو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ خان صاحب سے پرمیشن لی ہوئی تھی میں نے اچھا ہاں اس کانسٹ کی بھی تین اور کانسٹ کی بھی کیوں وہ سہارہ کے لیے تھے تو انہوں نے وہ تو دو تین مہینے پہلے سے سہارہ پلینڈ تھا اور اس کے لیے ان کے میرے پاس میسیجز بھی موجود ہیں بلکہ وہ ان سے میں نے کہا تھا کہ ایک میرے اپنے لیے اور مجھے اپنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے یہ وہ والا نہیں تھا کیونکہ میں نے کہا اگر ایلیکشن آ رہا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب آیا تھا کہتے ہیں کہ ایلیکشن میں تو میں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی زیادہ فائدہ ہوگا پیسے اتنے نہیں لگیں گے تو لیکن سہارہ والا تو مس تھا کہ وہ قدرتی اس کی ٹائمنگ ہی ایسی تھی پاس کوئی ٹائمنگ ایسی ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ معاملات ہوتے لیکن ادھر بہر حال جگڑا شگڑا کوئی نہیں ہوا تھا وہ سارا انہوں نے ڈراما کیا تھا دو تین صحافیوں اور بعد میں ہم نے ان کی وہ ٹیپ بھی بنا لی اگلی دفعہ جب میں گیا نا لندن میں نے کہا جی آپ نے وہ پورا ڈراما کیا تھا تو کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے جی ہمیں پھر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ ہم نے بنا کے سند اپنے پاس رکھی ہوئی ہے با وقت کے ضرورت وہ ریلیز بھی کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل دے سارا ڈراما تھا تو خان صاحب کو پتا تھا کہ جب یہ ملہ بھلا ٹائٹ ہوگے سارا کچھ ہوگے تو پتا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ سرپرائز تھا یہ سب کو بچا تو کوئی بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ معاملات کچھ ایسے کتر ہو جائے تو ملہ آپ کو کیا لیتا ہے ایسے پرسنل لیول پہ کہ کچھ ہوئی ہیں جلتیاں جو نہیں ہونی چاہیئے تھیں یا کچھ ایگریشن زیادہ تھا دیکھو اس پہ کچھ کہنا بڑا مشکل ہے اور قبل از وقت بعض کاتے ایک سٹیپ ہو جاتا ہے اس کا کچھ چھ مہینے سال دو سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ یار وہ بلکل صحیح کیا تھا فلانے اس فیری ڈیفیکل تو پریڈیکٹ لیکن میں ایسے موقع پہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے کئی جارہانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فالو کرتا بڑی ہی بیلنسڈ اگر آپ نے چیز دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو مل جائے گی کیونکہ میں نے خان صاحب کو بھی اسی لئے جوائن کیا تھا کہ بار بار ان کا نام لیتے تھے تو وہ میرے آئیڈیل تھے لیکن ساتھ مجھے لگتا کہیں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے ضرور میرا تو اب سچ پوچھے جانا چاہیے تھا جیسے کہتا ہے کہ ان کو آفر ہاں اس کی وجہ ہے کہ خطرہ نہ نا ایک بندے کی جان زیادہ امپورٹنٹ وہ تو چلا جائے گا تو جن لوگوں نے ان سے امیدیں رکھی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت فرمائی تھی تو ہجرت کرنے میں وقتی طور پر کرنے میں کوئی ہے اور پھر دیکھیں حضرت انبیاء کرام کی زندگی سے ہے حضرت حارون علیہ السلام فراؤن سے بات کرنے کے لئے جا رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان سے کیا فرما نے کہا کہ فراؤن جو ہے نا مزاج کا بڑا تیکھا ہے دھیمے لہجے میں اس سے بات کرنا کون کہہ رہے اللہ اور کسے کہہ رہے ہیں آپ نے نبی سے اور نبی کون ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کیوں پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو فالو کیا جائے تو بتایا کہ جب اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو دھیمے لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے کون کہہ رہے ہیں اللہ اللہ تو نہیں ڈرتا کسی سے اللہ تو اللہ اور اس نے اگر آپ کو پیغام بھیجا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت سارے معاملات میں ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے کب دھیمے لہجے میں بھی اور آرام سے بات کرنی ہے وہ اس میں حکمت ہے میشہ کیسے ہیں اس میں میں تو اگر شہید ہو جاتا ہوں ایک بات کرو میں ایسا کر کے میں تو پاس ہو گیا مجھے تو نمبر مل گئے کہ بھائی تم نے اپنا کام کر لیکن وہ جو باقی لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو میں ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا وہ ان کو اگر نقصان پہنچتا تو بلت میرا اس طرح سے سوچنا ہے باقی ہر بندے کا ایک اپنا